ایمپلائی جوائنٹ کنسلٹیٹو کمیٹی جمہو کشمیر جمہو کشمیر کے ساڑھے چار لاکھ ملازمی اور محنت کشوں کی ترجمان ہے کٹوہ نگری سے لے کے تنگڈار سیماری تر جتنے بھی سرکاری ملازمی ہے یا محنت کش ہے ہم نے ہمیشہ ان کے معاملہ کے مسائل سرکار تک پہنچا ہے ساتھیوں جیسا کہ آپ کو فتح ہے حالیہ ایک ہفتے پہلے تقریبا جمہو کشمیر میں جمہوی سرکار ملازمی وجود میں آئی جمہو کشمیر میں الیکشن ہوئے اس کے لیے ہم حکومت ہندوستان چیف کلی مشرم الیکشن حکومت ہندوستان جمہو کشمیر کے لیفتان دولنہ سری منوش سنا جی جمہو کشمیر کے چیف الیکشن کمیشنر پی کے پولیس صاحب کا اور جمہو کشمیر کی انتظامیہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے ایمانداری اور ہم ان کے ساتھ ساپ شفا جمہو کشمیر میں انتخابات کروائے انتخابات کے بیان ایک جمہوی جی سرکار موزی وجود میں آئی عمر صاحب کی قیادت میں ایمپلائی جوئیٹ کنسلٹیٹو کمیٹی جمہو کشمیر چیف پنیسٹر عمر عبداللہ صاحب ان کے کارینہ کی رکھا ایڈوائزر ٹو سی ایم ناشر اسلامانی کو دیلتی انید گیارائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں جمہو کشمیر کے ایک سو چالیس لاکھ لوگ ہیں جس میں جمہو کشمیر کے بلازمی بھی شامل ہیں ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ایلیکشن سے پہلے ان کو سرکار حوالین فرصت میں پورا کریں ساتھ ہی ایک اہم بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا پرسوں شام گگنگیر کنگن میں ایک خطرناک واقع پیش آیا جس میں سات لاگوں سوت لوگوں کی جانے ضائع ہوئی ایمپلائی جوئیٹ کنسلٹیٹو کمیٹی جمہو کشمیر کی ساری قیادت اس کی پرزو اور مذہبت کرتی ہے اور سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں جو لوگ اس میں مارے گئے ان کے لوائکین کو دس دس لاس روپیہ ایکس گریوشہ ریلیف دیا جائے اور سرکار یہ بات یقینی بنائیں کہ دوبارہ ایسے واقع جمہو کشمیر میں رونما نہ ہو ایمپلائی جوئیٹ کنسلٹیٹو کمیٹی سرکار سے مطالبہ کرتی ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں خاص کر جمہو کشمیر میں کام کرنے والے سرکاری ملازمی ان کے معاملہ ان کے مسائل جو بھی ہے سرکار کو ٹاپ پی آتی ہے ان کو حل کرنا چاہیے اگرچہ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ سرکار کے پاس کوئی علاوزین کا چلاب نہیں ہے لیکن سرکار نے جو بات کہی ہے اس کو وہ اپنے اجنڈے کو وہ عملی چامہ پہنا ہے ہمارے جو بھی مسئلے اور مشکلات ہیں ہم نے سرکار تک انشاءاللہ بہت جلب ہم ایک میمرانڈم چیپ منیسٹر صاحب کو بیجیں گے اس کی قابینہ کے رفعہ کو بیجیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے چیپ منیسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہو تاکہ ہم اپنے مسئلے جو ہمارے معاملات ہیں اس پر شنوائی ہو ہمارے جو خاص آج ایشیوز ہیں اس میں ٹاپ پیارٹی پر یہ ایشیو ہمارا ہے کہ جو پچھلے پانچ سالوں میں نوکری سے برطرف کیے گئے دو ملازمین تھے وہ فیصلہ یک طرف تھا ان برطرف کیے گئے ملازمین کو اپنی صفائی میں کہنے کا کوئی بوقا نہیں گیا گیا ہم چیپ منیسٹر اور مرمولہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان جو نکالے گئے ملازمین ہیں ان کو اپنی صفائی کا موقع دینا چاہیے اگرچہ ایپلائی جائنٹ کینسلٹیٹو کمیٹی انٹی نیکشنلٹ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتی ہے لیکن ذاتی طور ہمیں پتا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ بے گناہ دی ہیں دوسرا ہمارا معاملہ جو سب سے برنی ایشیو ہے دیاستر جمع کشمیل کے مختلف سرکاری معاقموں میں ہمارے آرزی ملازمین ہیں ہر معاقمے میں اپنے اپنے نام سے وہ کام کرتے ہیں ہور سپلائز میں وہ فیر پرائی شاپ یا ہمالوں کے نام سے جانے جاتے ہیں ہیلو ڈپارٹمنٹ میں وہ ایڈیم کے نام سے جانے جاتے ہیں یہاں پہ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کو کوک کام ہیلپر کہا جاتا ہے اسی طرح ہر معاقمے میں جو آرزی ملازمین ہیں سرکار اولین فرصت میں ان کو ریگولارائز کیا جائے یہاں پہ یہ بات بھی میں کہوں کہ جب پچھلی بار عمر عبداللہ صاحب چیپ پنیسٹر تھے دوہزار پندرہ میں شاید انہوں نے ڈیلویزڈ آرزی ملازمین کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی سربراہی عبدالرحیم راتر صاحب کر رہے تھے ہم چاہیں گے کہ اب اس کمیٹی کا فیصلہ آنا چاہیے اور جب دست جب ایک دو مینوں کے اندر اندر ان عبداللہ ملازمین کو مستقل کیا جانا چاہیے ساتھی سرکاری ملازم کوئی کسی کی موت ہو جاتی تھی یا حد ذاتی یا نیچرل ڈیٹھ ہوتی تھی اس کے بندے اس کے فیملی کا ایک میمبر لگ جاتا تھا لیکن جو پچھلی یہاں پہ انتظامیہ تھی انہیں اس میں بہت سے چینجز کی تھی اس کے ہم چاہیں گے کہ اس کو پرانے جو اسی طریقے سے لگایا جائے اور جو وہ پوسٹ کھا لیے ان کو جلد از جلد پھلپ کیا جائے ساتھ ہی اول پینسن سکین کو پھر سے لاغو کیا جائے میں یہاں عمر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں جمعوں میں کہا کہ ہم اس وعدے بیکار بند ہیں کہ ہم اس کو کریں گے مجھے یقین ہے کہ وہ اول پینسن سکین کو پھر سے لاغو کریں گے ہم آنگنواری ورکرز ہلپرز اور آشا ورکرز کے لیے سرکار سے اپیر کرتے ہیں کہ بہت ساری سٹیٹو میں ان کا جو مشاورہ ہے پندرہ ہزار ہے بیس ہزار ہے ہم چاہیں گے جمعوں کشمیر میں بھی ان کے لیے کم از کم بیس ہزار کا مشاورہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم چاہیں گے سرکار سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو سیکٹریٹ طرز پر عام لازمین کو بھی پانچ دن کا ہفتہ ہونا چاہیے ان سارے معاملات کو لیے ہم نے انشاءاللہ میمرانم بنانا ہے وہ چیپ منیسٹر کو دیں گے میں آپ سب دوستوں کا یہاں پہ شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ یہاں پہ آئے اپنا قیمت وقت نکالا اور ہماری باقی سے خاندہ آپ سے جانا چاہیں گے جو ابھی نئے سرکار بنی ہیں لازمین کے اکثر گئی سارے معاملات رہے ہیں جن کو لے کر بھی سرکار کو لے کر رہے ہیں اپنی پیش کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کی طرف سے کیا آپ اسی طرح کر دائے کردے عمل جو آپ کو واپس ملے گا جس طرح سے آپ کی امید ہے سرکار سے کیسا ہی ریکشن آپ کو ملے گا دیکھیں یہ جو جمہوری سرکار نورز وزیور میں آئی ہے یہ لوگوں کی چنی ہونی سرکار ہو اس کو لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں امید ہیں یہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں گے جس طرح الیکشن سے پہلے یہ کہتے تھے اور جمہوری طرز عمل کو لاغو کیا جائے کیونکہ بولنے کی آزار ہی ہونی چاہیے لکھنے کی آزار ہی ہونی چاہیے ہر کسی کو اپنی بات لکھنے کا حق ہونا چاہیے ایسے ملازمین بھی تھے جن کو ان مجوہات پر ان کی ملکری سے ان کو نکالا گیا کہ وہ کہیں کہیں پر الگ الگ معاملات میں دیکھنے کو ملے آپ کے لگتا ہے کہ سرکار کو ہماری نظر میں بہت ساری ایسے ملازمین ہیں جن کی کیسوں کو ریووک کرنا چاہیے میں مساب کے طور پر ڈاکٹر مسار اور حسن کی بات کروں گا ہماری ایک پروفیسر ہے ان کو کوئی دینا لینا دینا نہیں کسی ملٹن سی وہ کوئی نہیں تو ہم چاہیں کہ ایسے بہت ساری کیسی اس میں ان کو آج سینب دیکھا جائے اور ان کے ساتھ ملساب ملتا ہے